سلام علیکم گائز میں ہوں رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جرنل الیکٹرونکس اچوی ایسی گائز یہ ایک یونیورسل ایسی کنٹرول سسٹم ہے پی سی بورڈ ہے یونیورسل جیسا کہ آپ نے دیکھے ہوگے سپلٹ یونٹ کے لیے نارمل چائنہ کے پی سی بورڈ آتے ہیں یہ ایک بڑا پی سی بورڈ ہے بڑے سائز کا پی سی بورڈ ہے ہائی کوالٹی پی سی بورڈ ہے تو یہ آپ لوگ کو دکھائیں گے کہ کن یونٹ کے لیے کن ایسیوں کے لیے ہم اسے یوز کر سکتے ہیں اور اس کو اپن کر کے سب کچھ آپ کو میں دکھاؤں گا جو ہمارے سے نئے ہیں ان سے کوئسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بائل آئیکن کو پریس کر کے آل ضرور پریس کر لیں تاکہ نیکس رنوالی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں اس کو ہم پیکی یونٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیکی یونٹ ہے اگر آپ کو پیکی یونٹ کا پی سی بورڈ کنٹرول سسٹم حراب ہو جاتا ہے تو اس کو لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کو ڈکٹ سپلٹ یونٹ نظر آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اس کو اگر اس کے اندر اپنے پی سی بورڈ جو یونٹس کے اندر آتے ہیں وہ حراب ہو جائیں تو یہ کنٹرول سسٹم لگا گئے ہم رموٹ پہ اس کو اپریٹ کر سکتے ہیں ان کے علاوہ یہ ہمارے پاس یونٹ آ جاتے ہیں فلور سٹینڈک یونٹ آ جاتے ہیں ان کو اگر جینون پی سی بورٹ جو ہیں یہ حراب ہو جائیں تو یہ والا پی سی بورٹ لگا کے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو سپلٹ یونٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کا سائز بڑا ہے سپلٹ یونٹ کے لیے تھوڑا سا اجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے اس کا سائز کافی بڑا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ابھی ایک ڈکٹ سپلٹ یونٹ جس کو ڈکٹیڈ یونٹ بھی کچھ لوگ بولتے ہیں سینٹرل یونٹ بھی بولتے ہیں اس کے لیے ہم اس کو انسٹال کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں اس کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کیا آتا ہے یونورسل ایسی کنٹرول سیسٹم ہے کیاو ڈی یو ڈیول وان اے اس کا مادل ہے آٹو دی سٹارڈ فنکشن ہے اس میں ایلی ڈیول ٹمپریچر ڈسپلی ہے ہے آگوڑا فین کنٹرول لیڈ انڈیپنڈنلی یعنی آنڈور کے فین کو الگ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ڈبل کنٹرول نکالتا ہے کمپریسر کے لیے الگ اور آوڑا کے فین کے لیے الگ تو اس کو اپن کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا کیا چیزیں اس میں آتی ہیں یہ اس کا ڈسپلی آپ کو نظر آ رہا ہے تو سب سے فہلے میں آپ کو اس کا ڈسپلی دکھا دیتا ہوں یہ اس کا ڈسپلی ہے ڈیول ٹمپریچر ہے روم ٹمپریچر بھی آتا ہے سیٹ ٹمپریچر بھی آتا ہے تین بٹن ہے ایک آن آف کے لیے اور دو ٹمپریچر ایک کم کرنے کے لیے اور ایک زیادہ کرنے کے لیے اس کے بعد یہ کچھ تھمبلز آ جاتی ہیں وائرون کو لگانے کے لیے اس کے علاوہ یہ ایک ٹرانسفارمر ہے اس میں جو کہ پی سی بورڈ کے لیے ہے اس کے علاوہ کچھ سکرو ہیں ریموٹ ہے اس کے ساتھ الگ سے ریموٹ آتا ہے ریموٹ پہ بھی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سنسر ہیں ایک ایر سنسر اور ایک کوائل سنسر تو یہ اس کا مین پی سی بورڈ ہے جو سارے سسٹم کو کنٹرول کرے گا تو اس میں کمپریسر کے لیے کنٹرول نکلتی ہے آؤڈور کے فین کے لیے الگ سے کنٹرول نکلتی اور اگر آپ کا کوئی سسٹم ایسا ہے جس میں ہیٹ اینڈ کول دونوں آپشن ہے تو یہ اس سسٹم کے لیے بھی کام کر سکتا ہے کیوں کول کے لیے الگ سے کنٹرول نکلتا ہے اور ہیٹنگ موڈ کے لیے الگ سے کنٹرول نکلتا ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ ہاں پہ کول کے لیے یہ جو ہے ہیٹ موڈ کے لیے کنٹرول نکالے گا تو گز وڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں تھینکیو گائر